ہیلو فرینڈز سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس وید خان میں دوستو میرا نام موسین ہے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر آپ کے لئے ریگلر نئے نئے میڈیسن کی جانکاری لے کر آتا رہتا ہوں تاکہ کوئی بھی دواء یوز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ساری باتیں آپ کو معلوم ہو سکے تو چلیے آج اس ویڈیو میں ایک انجیکشن کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کا نام وورن ایک یو انجیکشن ہے دوستو اس انجیکشن کو نوبارٹیس لیبوریٹری لیمیٹیڈ میننفیکچر کرتی ہے جس کا مارکیٹ پرائز لگ بگ تیس روپے ہے فرینڈز یہ انجیکشن ایک ایمل کے ایمپول میں آتی ہے جس میں سالٹ کے روپ میں ڈائیکلوفینیک سوڈیوم 75 ایمجی ایچ ایمل کانٹینز میں شامیل ہوتا ہے جو ایک نن ایسٹرویڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگ کے گروپ سے ویلوم کرتا ہے تو چلیے آج اس ویڈیو میں وورن ایک یو انجیکشن کے ہونے والے یوز اور بینیفٹس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے استعمال کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی بات کی جائے گی اور اس کے علاوہ وورن ایک یو ایمپول کے ڈوز سائیڈ ایفیکٹس اور پریکوشن کے بارے میں بھی جانکاری لی جائے گی اور ہمیشہ کی طرح ان دماؤں کے بارے میں بھی بات ہوگی جن کے ساتھ وورن ایک یو انجیکشن کو لینے سے نیگٹیو ایمپیکٹ ہونے کے چانسے ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آل پر بھی دوا دیجئے کیونکہ آپ کو اس چینل پر ہیلتھ اور میڈیسین سے جڑے ایسے نولیجوال ویڈیو ہمیشہ ملتے رہیں گے تو آئیے اس چھوٹے سے انٹرو کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینڈز جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا ہے کہ وورن ایک یو انجیکشن ایک ننسٹروائڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگ کے گروپ سے ویلونگ کرتا ہے جو برین میں ان کیمیکل کو بلوک کرتا ہے جس کیمیکل میسینجر کے ڈسچارج کے وجہ سے کسی بھی طرح کے درد اور انفلامیشن کا احساس ہوتا ہے تو چلیے اب یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کون کون سے ڈیجیز میں اس انجیکشن کو پریسکرائب کرتے ہیں فرینڈز اس ایمپول کا یوز مسل سپین آسٹیو ارثرائٹیس رومیٹائیڈ ارثرائٹیس دانت کا درد اسپونڈلائٹیس مائیگرین کا درد اور چوٹ کا درد اتیادی میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد سائٹی کا سروائیکل پین کمر کا درد موچ کا درد ایکسیڈنٹل پین جوڑوں میں اکڑن کے ساتھ ہونے والا درد کان کا درد اور گھاو کے درد میں بھی یہ انجیکشن کافی یوسفل مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مانسپیشیوں میں کھچاو بچھو کے کاتنے کا درد مدومکھی کے کاتنے کا درد آنکھوں کا درد کندھے کلائی یا پیر کے گھٹنے اور اینی میں ہونے والا درد یا گاؤٹ کا درد جس میں پیر کے جوڑوں میں سوجن اور کھچاؤ کے ساتھ درد ہوتا ہے ان سبھی کے علاج میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے یعنی اسٹومیک پین کو چھوڑ کر لگ بک سبھی طرح کے درد میں ووران ایکیو انجیکشن کافی یوسفل مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے نولیج کے اکارڈنگ اس انجیکشن کو کسی اور ڈیزیز میں بھی پریسکرائب کرتے ہوں سو اسے یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے صلاح جرور لے لیں اب فرینڈز اگر اس کے یوز کرنے کے طریقے کا بارے میں بات کی جائے تو اس انجیکشن کو جہدتر ماملوں میں آئی ایم یعنی انٹراموسکولر دیا جاتا ہے بٹ کبھی کبھی اسے انٹرابینس یعنی آئی بھی بھی دیا جا سکتا ہے لیکن آئی بھی اس کنڈیشن میں دیا جاتا ہے جب پیشنٹ کو کوئی فلوٹ چڑھ رہا ہو سو اس انجیکشن کو آئی بھی آفٹر ڈیلیوشن دیا جا سکتا ہے ویسے ووورن ایکیو انجیکشن سیڈیول ایج کلاس کا ڈرگ ہے جو بینا ڈاکٹر کے صلاح کے لینا ہانیکارک ہو سکتا ہے سو اسے یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے صلاح جرور لے لیں اب اگر اس کے ڈوز کی بات کی جائے تو فرینڈز ووورن ایکیو انجیکشن کو زیادہ درد ہونے پر کوئیکلی ریلیف کے لیے دیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسے ایک ایمپل صبح اور ایک ایمپل شام کو دیا جا سکتا ہے بٹ بہتر ریزلٹ کے لیے اسے اپنے ڈاکٹر کے بتایا ہوئے ڈوز اور ڈیوریشن تک ہی یوز کریں کیونکہ کوئی بھی پین کلر ڈرگ ادھکتر یوز سے بہت ہانی پہنچا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز چلیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور پریکوشن کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو اس کا کومن سائیڈ ایفیکٹس کونسٹیپیشن سکین ریاکشن وومیٹنگ ڈائیری یا گیسٹرک ایریٹیشن جیسے ہو سکتے ہیں سو ایسے کنڈیشن میں فوراں اس انجیکشن کو روک دیں اور اپنے ڈاکٹر سے ملیں اگر پریکوشن کی بات کی جائے تو پریگنٹ مہیلہ ہیں اور بچے کو بریش فیڈنگ کرانے والی ماتاؤں پر اس کا گمبیر سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہارٹ لیور اور کلنی کے مریضوں کے لیے بھی بوورن ایکیو انجیکشن کا یوز ہانی کارک ہوتا ہے اس کے علاوہ اسثما پیپٹی کلسر یا اسٹومک انفیکشن کے مریضوں کے لیے بھی یہ انجیکشن نقصان پہنچا سکتا ہے سو ان میں سے کسی بھی بیماری سے اگر آپ پیڑی تھے تو اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں جرور بتائیں اسی کے ساتھ ویڈیو کے اس پارٹ میں چلیے ان دواؤں کے بارے میں بھی جانکاری لے لیتے ہیں جن کے ساتھ ووورن ایکیو انجیکشن کا یوز نیگیٹیو ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے دوستو یہ میڈیسینز ٹراما ڈول کیٹورولیک اپکسابین اٹریٹا مائن سیلیکاکسیب ریمی پریل اور میتھو ٹریکسٹ کے گروپ کے ہو سکتے ہیں اس لئے ان دواؤں کے ساتھ ووورن ایکیو انجیکشن کا یوز نہیں کرنا چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ووورن ایکیو انجیکشن کے بارے میں جو بھی جانکاری آپ کو دی گئی ہے وہ آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوں گی لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ چینل کو جلدی سا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل کے میڈیسین سے جڑے ایسے ہی ہیلپ فل کانٹینٹ کا نوٹیفیکیشن آسانی سے ملتی رہے تو اب مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اگرے ویڈیو میں کسی اور میڈیسین کے ٹوپک کے ساتھ نمسکار